اسلام علیکم دوستو دوستو اگر آپ کی ویڈیوز دس بیس ویوز کے بعد رکھ چکتی ہے تو آج میں انشاءاللہ آپ کو ایک ایسی نئی شیٹنگ بتانے جا رہا ہوں جس سے یوٹیوب آپ کو حد بتا رہا ہے کہ آپ کے چینل پر کون سی ویڈیو ورک کر رہی ہے اور آپ اگر اس طرز کی ویڈیو بناو گے اس ٹپک پر ویڈیو بناو گے تو آپ کو وہ ویوز زیادہ ملیں گے جب آپ کو ویوز زیادہ ملیں گے تو ظاہر ہے آپ کا چینل گرو کرے گا ٹھیک ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے ویٹی سٹوڈیو کو اوپن کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ نے جب آپ ویٹی سٹوڈیو کو اوپن کریں گے تو یہاں ایک یونیک سی ایک نئی سی سی سیٹنگ آپ کو نظر آئے گی جس کو آپ اکثر یقیناً اگنور کر دیتے ہیں لیکن آپ نے اس سیٹنگ کو اگنور نہیں کرنا وہ سیٹنگ کون سی ہے میں ابھی جا کے آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ سیٹنگ ہر ہفتے بعد آپ کو جہاں پر شو ہوا کرے گی ٹھیک ویکلی طور پر پورے ہفتے میں جو ویڈیوز آپ کی زیادہ چل رہی ہوتی ہیں جس سے زیادہ آپ کا چینل گروہ کر رہا ہوتا ہے وہ ویڈیو آپ کو دکھائی جاتی ہے آپ نے اپنے چینل کے انیلیٹکس میں آنے ہیں ٹھیک ہے انیلیٹکس میں آنے کے بعد آپ نے سیمپل یہ کام کرنا ہے یہاں آ جانا ہے یہ آپ کے ویٹی سٹوڈیو میں شو ہو رہی ہوگی اگر یہاں پر آپ کو شو نہیں ہو رہی تو آپ لازمی سے اپنے ویٹی سٹوڈیو کی ایپ کو چیک کریں وہ لازمی سے اپ ڈیٹ ہونے والی ہوگی آپ اس کو جب اپ ڈیٹ کر دیں گے تو یہ آپ کو شو ہونا شروع ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے سیمپل اس پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر یہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ آپ نے اس پورے ویک میں جیسے کہ یہ مجھے اوپر ڈیٹ نظر آ رہی ہے سبتمبر چار سے سبتمبر دس تک میں نے کیا کیا ہے یہ نیچے دیکھیں آپ سات ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں اور ایک شارٹ اپلوڈ کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس ہم آ جاتے ہیں نیکس آنے کے بعد یوٹیوب ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ نو سو اکیس پیپل ٹیونڈ انٹو یو ٹھیک ہے نو سو اکیس لوگوں نے میرے چینل کو ٹیونڈ کیا ہے یعنی کہ میرے چینل پہ آئی ہیں میری ویڈیوز انہوں نے دیکھی ہیں اس لازٹ سات دنوں کے اندر ٹھیک ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے and you got six new subscribers ٹھیک ہے اچھا جی یہاں تک چیز اتنی important نہیں تھی آپ نے اس کے بعد آگے یہاں پہ چیک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں یہ بہت important چیز ہے ٹھیک ہے these searches led people to you ٹھیک ہے لوگ سرچ کر کے میرے چینل پہ جو آ رہے ہیں وہ یہ نمبر جو جو top three والی ویڈیوز ہوتی ہیں نا یوٹیوب ہمیں وہ بتاتا ہے کون سی نمبر one بھی ہے جی how to upload کرکٹ highlights without copyright یعنی کہ لوگ یہ چیز سرچ کرتے ہیں تو میرا چینل ان کو اور کمنٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس سرچ سے وہ میرے چینل پہ آتے ہیں اور میری ویڈیوز جو اس ٹاپک پہ بنی ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تین میں نے آپ کو سامنے دکھائی ہیں searches اگر میں اپنی اگلی تین next ویڈیوز بھی اسی ٹاپک کے related ان تین ویڈیوز کے related بناوں گا اسی طرح کے keywords use کروں گا تو میرا چینل اور زیادہ grow کرے گا ٹھیک ہے یہ تین آپ نے چیک کرنے نہیں ہیں جو top آپ کو three نظر آئیں گی یہاں پہ اس کے بعد کیا کرنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کہہ رہا ہے یہ تین ویڈیوز ایسی ہیں جو آپ کی زیادہ دیکھی گئی ہیں اس پورے ہفتے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تین ویڈیوز آپ کے چینل پہ زیادہ ورک کر رہی ہیں اس کے بعد ہمیں بتا رہا ہے کہ لوگوں نے صرف یہ ہماری ویڈیوز دیکھی نہیں بلکہ انہوں نے لائک بھی کیا شیئر بھی کیا کمنٹ بھی کیا ٹھیک ہے اچھا جی end پہ اور last پہ سب سے most important چیز یہ ہے کہ وہ ہمیں کہہ رہا ہے let's play a game انہوں نے مجھے تین میری ویڈیوز دکھائی ہیں اور مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک ویڈیو سیلیکٹ کرو وہ والی جو اس پورے ہفتے میں سب سے زیادہ دیکھی گئی ہو ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ اگر اس ویڈیو کو کلک کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں اوپر دو آئی رانگ کی صحیح آنسر تھا یہی ویڈیو اور نیچے مجھے بتا رہا ہے this ویڈیو got 250 views in the last week یعنی کہ اس last ہفتے کے اندر 250 views میرے اس ویڈیو پہ آئے ہیں اور باقی ساری ویڈیوز میں سے اس ویڈیو پہ سب سے یہ زیادہ views ہیں تو اس نے دوسری ویڈیوز دکھائی ہیں وہ ان کے views دائرہ 250 سے کم ہوں گے کسی کے 240 ہوں گے کسی کے 245 یا 230 وغیرہ ہوں گے ٹھیک ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یوٹیوب مجھے خود بتا رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں گروہ کروں میں ان تین ٹاپکس پر مزید ویڈیوز بناوں اسی طرح کہ تھاملے لگاؤں اسی طرح کہ میں کی ورڈ یوز کروں اچھی اسی طرح کی ایسی ہو کروں تاکہ جن کی ورڈ سے جن ویڈیو سے جن تھاملے سے پبلک میری ویڈیوز پہ آتی ہے اسی طرح کا کنٹینٹ اگر میرے چینل پہ زیادہ سے زیادہ موجود ہوگا تو ظاہر ہے میرا چینل زیادہ گروہ کرے گا میری ویڈیو وارل ہونے کے چانسز زیادہ بڑھ جائیں گے اور آپ کو ہر ہفتے کے بعد یہ چیز نئی سیٹنگ آئی ہے کچھ دیر پہلے ہی ابھی یہ نئی سیٹنگ آئی ہے پہلے ویٹی سٹوڈیو میں یہ چیز نہیں آتی تھی ابھی کچھ ٹائم ہی ہوا ایسے آئے ہوئے ٹھیک ہے ہر ویڈ کے انڈ میں پچھلے جو ویگ گزرا ہوتا ہے اس کی ساری ریٹیل آپ کو یہاں پہ شو ہو جاتی ہے اگر آپ اس چیز پہ غور کریں گے پرض کرو تو مجھے یہ تین ویڈیو اس نے بتا دی ہیں اگر میں نیکس ویگ میں صرف یہ تین ویڈیو اسی ٹاپک پہ بناوں گا تو میرا ویگ بھی کلیر ہو جائے گا مجھے ٹاپک بھی اور ڈونڈنے کی ضرورت نہیں ہے نیکس اتنے ٹائم میں اگلا ویگ آ جائے گا اور مجھے نیکس ویگ میں وہ دوبارہ سے میری جو اچھی پرفارمنس والی ویڈیوز ہوں گی وہ دوبارہ دکھا دے گا اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اوکے جی آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ آپ ویٹی سٹوڈیو کو کس طرح سے ریڈ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اوکے جی چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں انشاءال نیکس پیر کسی ویڈیو میں آپ تک کے لیے اللہ حافظ